جب حضرت عمر پہنچے نا فتح بیت المقدس کے لیے تو آگے ایک چھوٹی سی نیر آئی جب نیر آئی تو حضرت عمر نیچے اترے اُٹھنی سے اور آپ نے دونوں موزے یہاں رکھتی ہے وَجَالَ خُفَّعِ عَلَىٰہَ تَكِهِ آپ نے دومیں کندیاں تے موزے رکھ دیتے وَاخَذَبِ زِمَامِ حِمَا فَحَادَا آپ نے اُٹھنی دی نکیل پکڑی تے نیرج داخل ہوئے جب نیرج داخل ہوئے فَقَالَ اللَّهُ عَبُوا عَبَیْدَىٰ عَبُوا عَبَیْدَىٰ بن جرران کے کھڑے سن کہنے لگے یا امیر المومنین تفل آزا امیر المومنین آپ یہ کام کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ موزے یہاں رکھے جاتے ہیں یہ سامنے کھڑے ہیں یہودی ان کے بڑے بڑے مولوی اور ان کے بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں اور آپ جناب فتح بیت المقدس کے لیے کہ آپ نے موزے یہاں رکھ دیئے مَا يَسُرُّ لِيَنَّا عَلَ الشَّامِ اس تشرفو کا یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی آپ کی کہ آپ نے موزے یہاں رکھے دیکھیں سارے اہل شام آپ کے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں وہ کیا کہیں گے کہ ان کے امیر المومنین کو یہ بھی نہیں پتا کہ جرابیں جیل میں ڈالی جاتی ہیں یا موزے یہاں رکھی جاتی ہیں کہ فاروق عاظم لاکھوں بندے کھڑے ہیں ہزاروں فوج مسلمانوں کی کھڑی ہے افقیت المقدس فتح ہو رہا ہے وہ اپنی کتابیں لے کر ایسے کھڑے ہیں ان کے بڑے بڑے مولوی حضرت عمر موزے اتھے رکھ دیتے ہاں جی میک اپ نہیں کیا جاتا ٹی وی پر جانے کے لیے عورتوں سے میک اپ کرا کہ ٹی وی پر دینی مسئلے بیان نہیں ہو سکتے میندہ جمیں دسگا ملکِ غصان حضرت عمر دے زمانے جو مسلمان ہویا اسلام کا قانون نہیں بدل جا سکتا ملکِ غصان جہاں چانا چاہتا ہے اسلام کیا مطلب اپنی پاور سے کھڑا رہے گا چھتی لاکھ مربع میل دے اکمران ہو من جی فاتحانہ انتازنا آ رہے ہو من ساتھ گیتنی ہوئے چھتی پیوان کرتے نو لگے ہو من چمڑے دا ٹکڑاوی نارد آب دا سیا ہوئے ہوئے چھتی پیوان بھی لگے ہو من تے موزے لاکھے تے اتھے رہ دین تے ابو عبیدہ بن جرہ امین الامہ اس امت دے امینے گل کر دے من کہ ما یہ سر رونی اے گل میں نو چنگی نہیں لگی تُسی اتھی موزے رکھنے سن موزے کسے غلام لو نپا دیں دے سانو نپا دیں دے اے تُس ہی کی کی تے فرمایا ابو عبیدہ تیری شان اور عظمت مجھے پتا ہے اگر تیرے علاوہ کوئی اور بات کرتا نا آج یہ آج یہ اگر وہ بات کرتا تو میں اس کو ایسی سزا دیتا کہ قیامت تک حضور کی امت کے لیے عبرت بن جاتا اگے گل کے کی تھی جی اگے گل کے کی تھی اِنَّا کُنَّا اَزَلَّا قَوْمِن فرمایا ہمیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا فرمایا ہمیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا فَعَذَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ اے تَعِسْلَامِ جَنْهِ عُمَرْ نُو چھتی لَكْ مُرَبَّ مِن دو قمران بنا دیتا ہے بس اگلی گل حضرت عمر نے آج پوری امت مسلمہ افغانستان وے کھوڈ ڈب گیا اراد وے کھوڈ تباہ ہو گیا شام وے کھوڈ اجڑ گیا برما وے کھو قیامت گزر گئی یمن وے کھو تباہ ہو گیا چیچنیاں وے کھو کچھ نے ریا بوسنیاں وے کھو کچھ نہ ریا کشمیر وے کھو قیامت گزر گئی آج ہم جس نیج پر پہنچیں اس کی وجہ کیا ہے ترجمانِ نبی حضرت عمر گل کی فرما گیا قیامت تک آپ نے فرمایا فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا عَزَّنَا بِهِ عَزَلَّنَا فرمایا سنو اے ابو عبیدہ اب کی بات نہیں میں قیامت تک حضور کی امت کو ایک پیغام دے رہا ہوں یہاں موضع رکھ کر پیغام دے رہا ہوں کہ یہاں موضع رکھنے سے بیزتی نہیں ہوگی کہاں بیزتی کب ہوگی کہ جب اسلام چھوڑ کر لوگوں نے دوسری چیزوں سے عزت تلاش کی تو پھر اس وقت دنیا میں یہ زلیل ہو جائیں گے ہاں نہ ان کو کوئی پوچھے گا نہ ان کی کوئی عزت ہوگی دنیا میں ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح دنیا کھا جائے گی یہاں موضع میں نے رکھے بھی ہیں تو کیسا رو کسا آج بھی کام پر رہا ہے کہ عمر آ رہا ہے عمر آ رہا ہے موضع جیب میں رکھنے سے عزت نہیں ہوگی موضع جہاں بھی رکھے جائے اس کی پرواہ نہیں کرنی لیکن دامن اسلام ہاتھ میں ہو تو پھر کوئی بات نہیں ہوگا رہے گا یوں ہی ان کا